اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے سوکھی والی میٹھی والی سوائیاں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی تھی تو اس ریسیپی کو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا پین کے اندر ہم نے تین ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی ایٹ کیا ہے اور دیسی گھی ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ہری لائچی ایٹ کریں گے یہ دو ہری لائچی لیتی اس کو ہمیں اس طرح سے توڑ کر اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے ہری لائچی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈرائی فروٹس ا ایٹ کریں گے بادام لیے تھے آٹھ سے دس اور ہم نے آٹھ سے دس ہی کاجو لیے تھے اچھا ڈرائی فروٹس آپ اپنی من پسند کے لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹس پسند ہے تو آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں یہ والی سوائیوں کے اندر ڈرائی فروٹس جتنے زیادہ ایٹ کریے گا نا اتنی ہی ٹیسٹی سوائی بن کے تیار ہوتی ہیں اور گھی کی کوئنٹیٹی بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے نا تب ہی مزے کی لگتی ہیں اچھا ڈ سوائیوں کو ہم پہلے فرائے کریں گے اس طرح سے جب آپ سوائی فرائے کر کے بناتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی بن کے لئے سوائیوں کو ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے جو دیکھیں گے ہم نے بھی بنا سکتے ہیں پر یہ والی سوائییں پانی میں ہی بنتی ہے تو ہم نے اسکے اندر ایک گلاس کے اتنا پانی اٹ کیا ہم نے nes pain pain پر ہم نے پانی ایڈ کیا ہے ایک بنچ کتنا کلرڑ ڈیا ہے کسر کلر ہے یہ اگر آپ کو کلر نہیں ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کو skip کر سکتے ہیں کلرڑ کرنے سے ثوڑا سا سفی یوں کے اوپر ایک بہت ہی سندر سا کلر آ جاتا ہے اچھا ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے شکر ایڈ کریں گے یہ ہم نے na half cup کے ادنی شکر لیا شکر کی quantity آپ اپنے حصہ آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے آپ اتنی شکر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کم کھاتے ہیں میٹھا تو آپ کم قوانٹیٹی کر لیں شکر ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے پہلے اچھی طرح سے میکس کر دینا ہے سیوہیوں کے ساتھ میں اور فلیم کو ہم نے اب لو کر دینا ہے پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم کور کریں گے اور لو فلیم بر ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے گا ہم نے فلیم کو لو کر دینا ہے اور اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر چھوڑ دیں گے سیوہیوں کو ہم نے کور کر کے لو فلیم پر چھوڑ دینا ہے اور پانچ منٹ کے بعد ہم لٹ کو اوپن کریں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں لٹ کو اب ہم اوپن کر لیتے ہیں سیوہیوں میں جتنا ایکسٹرا پانی تھا پورا ایبزورب ہو چکا ہے اس کے اندر ایک دم کھلی کھلی سی بہت ہی ٹیسٹی سی سیوہی بنیتی ہے یہ دیکھئے گا اس کے اندر کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے اب ہم نے اس کو ایک ہلکا سا میکس دیں گے اور میکس کرنے کے بعد اب اس چیز کا دھیان رکھئے گا کہ اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے گھی ایٹ کیا ہے وہ اس کو دکھنا چاہیے جب گھی اچھی طرح سے دکھنے لگے گا اس کا مطلب سے یہ آپ کی اقدم پرفیکٹ ہے اور ہم نے یہ جو ڈرائی فروٹس فرائے کر کے رکھے تھے اس کو ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے یہ ڈیسینیٹڈ کوکو نٹ ہے آپ کوکو نٹ کو گھس کر بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایٹ کر دینا ہے اور میکس کر دینا ہے آپ اس کے اندر ماوا بھی ایٹ کر سکتے ہیں کھویا ایٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ میٹھی سیوائیوں میں اچھا دیکھیں ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنے کے بعد ڈرائی فروٹس میکس کیا ہے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر 1 ٹیبل سپون کے اتنا دیسی کی اور اوپر سے ایٹ کریں گے اور ہم اس کو اب گانش کر لیں گے ٹرائی فروٹ سے اور کوکونٹ پاوڈر سے بہت ہی ٹیسٹی سی سیوہی بنی تھی تو آپ اس ریسیپی کو ایک بات ضرور ٹرائی کریے گا ایزی اور سیمپل سی ریسیپی ہے پر بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی تھی چینل پر فرس ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافیز